اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری آج کی ویڈیو محرم میں کیے جانے والے ماتم کے بارے میں ہیں جو شیعہ مسلم محرم کے دنوں میں کرتے ہیں ماتم سے مراد سینہ کو بھی ہوتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ماتم کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ماتم کا آغاز کب سے شروع ہوا دوستو سانیہ کربلا کے بعد کئی دہائیوں تک بغداد و بسرہ میں یوم آشور کے موقع پر سوگ منایا جاتا رہا بازار بند رہتے اور لوگ سوگ کیسی کیفیت میں سارا دن غمزدہ رہ کر سانے کو یاد کرتے اس کے برعکس اہل شام اپنے سیاسی اختلافات کی بنا پر بغداد و بسرہ والوں کو چڑھانے کے لیے اس دن غسل کا اتمام کر کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگاتے اہل علم علماء کے نزدیک یوم آشور ایک سانیہ ہی تھا اور اس دن خوشیہ منانا صرف و صرف شیطانی فیل تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینہ کو بھی اور ماتم بغیرہ کو بھی ایک بددت کے طور پر لیا جاتا رہا خاص کر اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو ماتم ہوتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسے سانے ہاتھ پر ایسا کوئی احتمام نظر نہ آتا جیسا کہ دس محرم کو کیا جاتا وقت کا پہیہ چلتا رہا اور چند صدیوں بعد بددتوں میں بھی ترقی آتی گئی صرف چہرے سے غمزدہ دکھائی دینے کی بجائے سیاہ لباس اور چہرے اور سینے پر ہلکے ہاتھوں سے پیٹنے کا عمل شامل ہوتا گیا سولمی اور سترمی صدی کے درمیان انگریز راج پوری دنیا میں پھیل رہا تھا اور انہوں نے ایس انڈیا کمپنی کے ذریعے برے صغیر میں بھی قدم جمانہ شروع کر دیئے اس وقت مسلمان اکثریت کے تمام ممالک پر برطان وی راج تھا محذب دنیا کو دکھانے کے لیے ان مسلم ممالک میں کس قسم کی انتہا پسند لوگ آباد ہیں گوروں نے ایک انوکھی چال چلی انہوں نے محرم میں ہلکی پھلکی سینہ کو بھی کرنے والوں کو پیسے اور نوکریوں کا لالش دے کر ان سے زنجیر زنی اور خنجر زنی جیسے متشدد کام کروانا شروع کر دیئے غریب محکوم لوگ جن کے پاس کھانے کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی تھی وہ اس لالش میں آ جاتے اور دسویں محرم کو زنجیر زنی جسم پر خنجر وغیرہ مارنا اور کوئلوں پر چلنا شروع کر دیتے زخمی ہونے کے بعد انہیں کمیشنر کی ہدایت پر ضروری طبی انداد اور اس متشدد ماتم کے معافضے کے طور پر کچھ رقم مل جاتی جس سے وہ اپنے زخم بھول جاتے اور دعا کرتے کہ سال کا ہر دن دس محرم ہو تاکہ انہیں اچھا معافضہ تو ملتا رہے چند سال تک پیسے دے کر ماتم کروانے کے بعد انگریزوں کو مزید پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہ رہی کیونکہ پھر یہ ایک بددت کے طور پر محرم کی ماتمانہ پریکٹس میں شامل ہو چکا اب لوگ اس متشدد ماتم کے طریقے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اظہار کے طور پر لینا شروع ہو گئے دوستو ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی ایک فرق کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ صرف تاریخ بتانا ہے اگر شیعہ حضرات بددت کرتے ہیں تو دوسرے فرقوں میں بھی بددتیں پائی جاتی ہیں مزاروں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی بددت کی ہی ایک قسم ہے اس لیے برائے مربانی اس ویڈیو کو صرف تاریخی حوالے سے دیکھیں اپنا مذہبی چورن بیچنے کی کوشش مت کریں دوستو ایک اشتماع کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ماتم کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے اس کا کیا جواب دیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں کیا ہے قرآن مجید میں ایک آبی نے لکھا ہے کہ مسلمان شوٹ پیرس دے باڈی قرآن مجید میں ایک آبی نے لکھا ہے کہ اپنے جسم کو ماننا چاہیے جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث میں اللہ کے لئے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے میکسیمم آپ تین دن تک سوک منا سکتے تین دن سے زیادہ نہیں کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کے طرح سے ہے تو انتقال ہونے کے بعد بھی موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوک منانا ہے اگر آپ کو یونٹو ویل اینڈ کرائے میکسیمم تری ڈیز تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے دوستو ماتم یعنی سینہ کوبی اور زنجیر زنی کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا جو عمل اسلام کے مکمل ہونے کے کئی صدیوں بعد شروع ہوا کیا یہ دین اسلام میں جائز ہے یا نہیں یہ سوال ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ